موسیقی یہاں آنے کے لیے میں تہے دل سے شکریہ دکھتا ہوں بھائیوں رمضان کے مہینے کے بارے میں بہت کچھ کہا گیا اور رمضان کے مہینے کے بارے میں جتنا کچھ کہا جا سکتا ہے وہ کم ہی رہے گا یا ایک ایسا سمیہ ہے جسے لوگ کہتے ہیں عبادت کا سمیہ ہے یہ ہمارے دپارٹمنٹ کے لیے بھی برکت حاصل کرنے کا سمیہ ہے اس سمیہ میں آج کا جو یہ میٹنگ جو محفل ہے یہ سب سے ایسی بات نہیں ہے کی بینہ اس کے تیاری نہیں ہو رہی تھی تیاری ہو رہی تھی اور جو بھی چھوٹی بڑی کمیہ ہے اس کو دور کرنے کی کوشش بھی چل رہی ہیں لیکن آج سب کو آپ سب کو یہاں بلانے کی تکلیف ہم لوگوں نے اس لیے دیئے کہ آج کے اس موقع کے طرف سے ہم لوگ ایک میسیج دینا چاہتے ہیں کہ ہمارے طرف سے پولیس دپارٹمنٹ کے طرف سے اور ہر دپارٹمنٹ کے طرف سے ہم لوگ کتنی اہمیت دیتے ہیں اس چیز کو آپ لوگ جن جن امیدوں کا ذکر کیا ہے آپ جو ہم سے امید رکھتے ہیں ٹرافیک کے بارے میں لاؤ این آرڈر کے بارے میں چھوٹی بڑی ریپیئرز کے بارے میں آپ کو میں یقیناً یا احساس دلانا چاہتا ہوں کہ ہمارے دپارٹمنٹ کے جتنے آفیسرز کمیشنر سے لے کے ہر کانسٹیبل آفیسر ہوم گارڈ آفیسر تک اس مہینے میں اپنی طرف سے کوئی قصر نہیں چھوڑیں گے دن کی ڈیوٹی شام کی ڈیوٹی سے لے کر نمازے ترابی کے بعد تک کپ بھی آپ ہر ڈپارٹمنٹ ہر برانچ میں ہم لوگوں کو حاضر پہیں گے ہمیشہ دوستو کچھ لوگوں نے ذکر کیا کہ کہیں کا محول ٹھیک نہیں رہتا ہے چاہے وہ میں کسی جگہ کا نام نہیں لینا چاہتا ہوں جہاں کچھ اگر کومینل ڈسٹربینس ہوا ہو حال میں میں کیول ہیڈر آباد کا ذکر کرنا چاہتا ہوں ہمارے نظریے میں اور اس کے پہلے بھی جب میں یہاں لگ بھٹ سارے تین سال ایڈیشنل سی پی لاؤن آرڈر تھا ہم لوگ کو کبھی کسی دوسرے شہر سے کمپیریزن کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہیڈر آباد ایک اپنے میں جو ایک چیز ہے جیسا کہ ہم نے پہلے بھی ایک پار ذکر کیا ہندوستان میں تو شاید کہیں ایسا کوئی جگہ نہیں ہے جہاں ایک طرف چار منار کی خوبصورتی ہے تو دوسرے طرف مایکروسافٹ کا آفیس بھی ہے اور ہمارے یہاں جو نئی شروعات پچھلے کچھ سالوں سے ہوئی ہے اور جس طریقے سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں کوئی کچھ بھی کر لے اس میں اب رکاوٹ آنے کا کوئی گنجائس ہی نہیں ہے اور یہ سب دوستوں دپارٹمنٹ کے انیشیئیٹیف چاہے وہ کوئی بھی دپارٹمنٹ ہو اس سے زیادہ یہ آپ کے سپورٹ اور آپ کے حوصلہ اگزائی سے ہوتا ہے آج جب میں یہ فنکشن شروع ہونے کے پہلے جب میں اندر آیا اور مجھے سٹیج پر آنے کی گزارش کی گئی تو چند لمحوں کے اندر میں نے دیکھا کہ پورا ہال بھر چکا ہے تو کیا یہ